عوض باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ جب آلِ سعود نے جنت البقی کو مسمار کیا تو کیوں امتِ مسلمان نے اس کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا اور جو اقدام اٹھائے وہ کیا تھے لہٰذا اس معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواتین و حضرات یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ جنت البقی کو مسمار کرنے والے آلِ سعود اور وہابی تھے جب آلِ سعود نے پہلی مرتبہ یعنی وہابیوں نے پہلی مرتبہ حجاز پر قبضہ کر کے جنت البقی کو اور مقاماتِ مقدسہ کو تباہ کیا تو اس وقت خلافتِ عثمانیہ موجود تھی تمام مسلمانوں کے اثرار اور اپنی شریع ذمہ داری سمجھتے ہوئے عثمانی حکمرانوں نے اپنی تمام تر اندرونی اور بیرونی جنگوں کے باوجود وہابیوں پر لشکر کا شیخ کی اور ان سے تمام مقبوضہ علاقے واپس لے لیے اور ان تمام روزوں کو دوبارہ تعمیر کروایا اس سلسلے میں تمام مسلمانوں نے عثمانی حکومت کا ساتھ دیا خواتین و حضرات لیکن جب وہابیوں نے دوسری برتبہ حجاز اور اس کے گرد نوا کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں موجود مسلمانوں کے مقاماتِ مقدسہ کو تباہ و برباد اور مسمار کیا تو اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی خود مختار اور مضبوط حکومت باقی نہ تھی کہ جو وہابیوں کی بربریت کا جواب دیتی اور مسلمانوں کے مقامِ مقدسات کی دھجیاں اور آنے والوں کو سزا دیتی یہی وجہ بنی کہ مسلمان ایک مضبوط قدم اٹھانے سے پیچھے رہے البتہ یہ ضرور ہوا کہ وہابیوں کے ہاتھوں جنت البقی اور دیگر مقدس مقامات کے مسمار کی خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تقریباً تمام مسلمانوں کے سب سے بڑے بڑے شہروں میں وہابیوں کے خلاف جلوس نکالے گئی اہل کلم نے بھی اس سانحے کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا اور اس بربریت کی سخت الفاظ میں مضمت کی اخباروں میں وہابی اور آل سعود کے جرائم سرخیاں رہے شعرہ نے جنت البقی کے انہادام پر نوحے لکھے اور وہابیوں کے مظالم کا ذکر اپنے کئی اشعار میں کیا عوام بھی کسی سے پیچھے نہ رہی عوام نے وہابی حکمرانوں کے خلاف اقدمات کرنے کے لیے اپنی حکومتیں جو کہ کمزور ہو چکی تھی اور دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے کئی جگہ مسلمانوں نے ہر سال آٹھ شوال کو جنت البقی کی یاد میں ماتمی جلوس اور ماتمی تقریب کا انقاد کرنا شروع کر دیا اس کی مثال عراق میں ہے اور اب پورے عالم اسلام میں یہ کام ہو رہا ہے خواتین و عزرات بقی اور دیگر مقدس فقامات کی تباہی کے بعد تمام مسلمانوں میں وہابیوں کے خلاف نفرت اور غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی بہت سارے اسلامی اور غیر مسلم ممالک سے مذہبی اور سیاسی بنا پر وہابیوں کے اس غلط اقدام کی مضمت کی گئی خواتین و عزرات یہ ممالک جو کہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ سرے فہرستے آزربائیجان، روس، ازباکستان، ترکمانستان، ایران، ترکی، افغانستان، اراک، چین، مغالستان اور ہندوستان ان سب کی عوام نے احتجاج کیے خطوط اور دیگر کام سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا خواتین و عزرات اس کے علاوہ ظاہرین، حاجیوں اور اس وقت حجاز میں یعنی سعودی عرب میں مجود سیاسی اور سماجی شخصیات نے بقی کے مسمار کے افسوسناک واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا یورپی موالی کے بعض افراد نے بھی بقی کی ویرانی کے بعد اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھا خواتین و حضرات اور اسی طرح ہر سال آج شوال کو بقی کی یاد میں ماتمی تقریب اور جلوس کا انقاط شروع ہو چکا تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بقی کے مسمار کا جو زخم آل سعود نے اور وہابیوں نے لگایا تھا وہ آج بھی خوددار مسلمانوں اور بازمیر انسانوں کے دلوں میں تازہ ہے کہ پہلوں میں آپ کے ہے حسن زین العبدین باقر بھی اور جعفر صادق بھی ہے وہی ہائے کسی کی قبر سلامت بھی اب نہیں میں شر میں اپنا درد سنائیں گی فاطمہ امت نے جو کیا ہے بتا لے ماتا تہ یا مظلومہ یا زہرہ یا مذلومہ YEAH زہرہ یا مظلومہ یا زہرہ یا زہرہ